کہ آپ اتنے نراش کیوں ہو گئے تو گاندی جی نے کہا کہ میں نے کسی غلط آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے غلط آدمی مانے پنڈی جمارلال نہیں ہو پھر گاندی جی نے اپنے سیکریٹری پیارے لال کو کہا کہ یہ نہرو اور جنہ میں اتنی گھرنہ کیوں ہیں پیارے لال نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے تو گاندی جی نے کہا پتہ کراؤ تو پتہ کون کرائے گا تو ایل آئی او کے دلی کے آفیسر کو بلائیا جو گاندی جی کی پراردھنا میں نیمیت روپ سے آتا تھا ریپورٹنگ کرنے کے لئے گاندی جی نے اپنے پاس بلائیا کہ بھائی ایک رہس سے مجھے بتا دو کیا کہ یہ جنہ اور نہرو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے پھوٹی آنکھ دیکھ نہیں سکتے چکر کیا ہے تو ایل آئی او کے آفیسر نے کہا پندرہ دن کا سمیں دے دو میں آپ کو بتا دوں گا پندرہ دن کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ باپو اوفیشیل ریپورٹ دوں کی اناوفیشیل تو گاندی جی نے کہا دونوں دو تو انہوں نے کہا کہ اناوفیشیل ریپورٹ یہ ہے جو میں لکھ کے نہیں دوں گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے لکھ کے دوں گا اپرکتیک شروع سے لکھوں گا تو بھی آپ سمجھ جائیں گے بات سیدھی سی یہ ہے کہ یہ جنہ اور نہرو ایک دوسرے کو پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایڈ وینا ہے اب آپ اس میں سے اگر نشکرش نکالنا چاہیں تو بھارت کا بٹوارہ ایک استری کے کارن ہوا ایک عورت کے کارن ہوا اور وہ تھی ایڈ وینا نہرو بھی اس سے لگا ہوا جنہ بھی لگا ہوا اور ایڈ وینا اتنی چالا دونوں کو ہینڈل کرتی تھی اور ان دونوں کو تیار کیا نہرو کو اور جنہ کو دونوں آپ کو ایک گھٹنا سناتا ہوں جو آرکائیوز کے ریکارڈ میں درج ہے کسی دن یہ ریکارڈ کھلیں گے تو دیش میں بسپورٹ ہوگا تین جولائی انیس سو سیتالیس کو ایڈ وینا اور اس کا پتی تتھا قتد پتی ماؤنٹ بیٹن کیونکہ ماؤنٹ بیٹن ایڈ وینا کے ساتھ کبھی بیڈ روم میں سویا نہیں جتنے دن وہ بھارت میں رہا تو کون سوتا تھا آپ سب جانتے ہیں ماؤنٹ بیٹن تتھا قتد پتی ایڈ وینا کا تین جولائی انیس سو سیتالیس کو اپنی پتنی کو گلاتا اور کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں شنگلا کیوں جا رہے ہیں انگریجوں کے یہاں سے چٹھی آگئی ہے پارلیمنٹ سے کہ جلدی سے بھارت کا بٹوارہ کرنے کے لئے تیاری کرو دونوں دیشوں کو الگ الگ کرنا ہے چٹھی آگئی ہے مجھے اس پہ کچھ کام کرنا ہے تو ایڈ وینا نے پوچھا کام کیا کرنا ہے تو ان کا میں جا رہا ہوں شنگلا تم دونوں کو لے کے میرے پیچھے آؤ دونوں مانے نہروں اور جنہ اس کو لے کے آؤ تو ایک ہی دن لانا ہے نہیں نہیں الگ الگ دن لانا ہے تو پہلے پہنچ گیا ماؤں بیٹھے پیچھے سے ایک دن لے کے گئی وہ نہروں کو نہروں کو شام کو ہی اشارے اشارے میں کہا گیا کہ آپ کو بٹوارے کے پیپرز پر ہستاکشر کرنے نہروں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتے تو کانگریس ورکنگ کمیٹی میں مجھے پوچھنا پڑے گا تو کانگریس ورکنگ کمیٹی میں بات میں کہنا پہلے ہستاکشر کر دو تو نہروں نے کہا نہیں اور یہ سب تھوڑی دیر چلا وارتالا تھوڑی دیر کے بعد ایڈ وینا نے آرم ٹویسٹنگ کیا اور وہ آرم ٹویسٹنگ یہ تھا کہ مسٹر نہروں اگر آپ ابھی سائن نہیں کرتے ہیں تو مجھے کچھ فوٹوگریفز بھارت کی پریس میں ریلیز کرنے پڑے گئے صحیح بات اور وہ فوٹوگریفز کیا تھے ایڈ وینا کے ساتھ شراب پیتے ہوئے ایڈ وینا کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے ایڈ وینا کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو ایڈ وینا اتنی چالاک محلہ تھی کہ انترنگ چھڑوں کو اس نے فوٹوگریفز سے اتروا کے رکھا ہوا تھا کبھی بھی استعمال کرنے کے لئے نہرو جی پریشان ہو گئے کہ اگر یہ فوٹوگریفز ریلیز ہو گئے تو کیا ہوگا ایڈ ویڈیٹ وہ تیار ہوئے اور تین جولائی کو سبیرے ڈھائی وجہ انہوں نے سگنیچر کر دیے دلی بھاگ کر آئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ میں نے تو بھارت کا بٹوارہ سویکار کر لیا تو کانگریس والے پریشان ہو گئے کہ آپ نے بینا ہم سے پوچھے تو انہوں نے کہاں پرستطی کچھ ایسی تھی کہ میں نے وہ بٹوارہ سویکار کر لیا کیا پرستطی تھی تو سچ نہیں بتایا بتایا کہ وہ جنہ عڑا ہوا تھا اور بھارت کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ایریہ مجھے پاکستان میں دو دو یہ سب باتیں بتا کے ورکنگ کمیٹی کو کنونس کیا تو ورکنگ کمیٹی نے کہا کہ گاندی جی کو بتایا تو انہوں نے کہا گاندی جی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے تو نہرو جی کا سینٹنس سنیے یہ بڑھا خوسر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے تک گاندی جی نے پھر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ گلے اور اس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں آخری بار انہوں نے کہا کہ دیکھو نہرو نے ہستاکشہ تو کر دیئے ہیں لیکن میں بھارت کے ناغریکوں کی طرف سے اس کو ماننی تا اگر نہ دوں تو انگریجوں کی سرکار پریشان ہو جائے گی لیکن تم سب تیہ کر لو کہ نہرو کو رکھنا ہے یا باہر کرنا ہے تو ورکنگ کمیٹی میں پھوٹ پڑ گئی کچھ لوگوں نے سمرتھن کر دیا کچھ لوگوں نے ویروت کر دیا سردار پٹیل اس سمیں خاموش ہو گئے مہن ہو گئے انہوں نے اپنا اپنی اپنی نہیں بتایا تو کئی لوگوں نے اس کا اپنا اپنا الگ ارث لگایا پھر گاندی جی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے وہ کرو میرے پاس آس سے آنا بند کر دو وہ آخری دن تھا اس کے بعد گاندی جی نے کانگریز ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں جانا اور ان کو اپنی پاس بلانا بند کر دیا اور اس کے دس بارے دن کے اندر تین جولائی سے لے کے سترے جولائی 1947 کے بیچ میں انہوں نے بہت سارے وہ کام کر دیئے کہ بٹوارے میں کون سا حصہ پاکستان جائے گا کون سا بھارت رہے گا آرمی کا بٹوارہ کیسے ہوگا لوگوں کا بٹوارہ کیسے ہوگا پیسے کا بٹوارہ کیسے ہوگا وہ سب فارمولے تیہ کر لیے انگریزوں نے ایک ادھکاری بھیز دیا اس ادھکاری نے باؤنڈری لائن تیہ کر لیا اور اس کے بعد سب کچھ تیہ ہو کر 14 اغسط رات 12 وجے انہوں نے بھارت کو تتھاکتیت آزاد کر دیا دو ٹکڑے کر کے بھارت اور پاکستان میں آپ سے بہت منمرتہ پوروک کہنے آیا وہ یہ کہ بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ کوئی بیچارک آندولن کا پرینام نہیں تھا بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ کوئی بہت بڑے یدکرانتی کا پرینام نہیں تھا بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ دو نیتاؤں کے چرطر سے اتر جانے کا دش پرینام تھا ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سامنے آدمی دش چرطر ہو جائے تو اس کا سویم کا پتن ہوتا ہے لیکن بھارت کے پردھان میں